بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ پیدائش کے وقت زندگی کے آثار ہو تو غسل کا کیا حکوم ہے اس ویڈیو میں تفسیر سے بتلائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس ہم اپنی رائقہ بھی ضروری ظاہر فرمائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے بچے کے بدن کا اکثر حصہ باہر آنے تک آثار زندگی باقی رہے یعنی زندگی کے آثار باقی رہے یعنی سر کی طرف سے پیدا ہو تو سینہ تک اور اگر پوکی طرف سے پیدا ہو تو ناب تک نکلے اس وقت تک آثار حیات یعنی آثار زندگی زندگی کی علامت نشانی باقی رہے تو بچہ زندہ شمار ہوگا اور مسنون طریقے سے اس کی تجیز و تکفین یعنی گسل وغیرہ کی جائے گی اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا اور اگر اکثر حصہ باہر نکلنے سے پہلے مر جائے تو وہ مردہ شمار ہوگا اس کو دھو کر یعنی بے غیر گسل کے پاک کپڑے میں لپیٹ کر بلا نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے گا جی ہاں اگر اکثر حصہ باہر نکلنے سے پہلے پہلے مر جائے تو وہ مردہ شمار ہوگا اور بچہ مردہ شمار کیا جائے گا اس کو دھو کر یعنی بے غیر گسل کے پاک کپڑے میں لپیٹ کر بلا نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے گا تو جو بچہ زندہ پیدا ہو پھر تھوڑی ہی دیر میں مر گیا یا فوراں پیدا ہوتے ہی مر گیا تو اس کو سننا طریقے سے گسل دیا جائے گا اور کفنا کا نماز بھی پڑھی جائے گی تو میں نے اس ویڈیو میں تفسیر سے بتلایا ہے کہ اگر پیدائش کے وقت زندگی کے آثار ہو تو گسل کا کیا حکم ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ اور بکس ہمیں اپنی راکہ بھی ضرور اظہار فرمائیں فقط و السلام